جو سیلف پرائیز یہ ہے وہ تو تیہ کر دو دیسے لے باقی خرید رہے دس روپے کلو، اٹھ روپے کلو اور آپ پیچ رہے اس کو ایک سو بیس اور ایک سو ساٹھ روپے کلو نمسکار میں اوف سبانو صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پوڑھل چل کسان نیتا راکیش ٹکیت اس وقت سرخیوں کا کیند بنے ہوئے ہیں تقریباً دو مہینے سے چلتا آ رہا کسان آندولن لکتار اتار چڑھاف کے دور سے گزرتا رہا کبھی آندولن دباو میں آیا تو کہیں سرکار پر بھی پریشر بنتا رہا لیکن اس سب کے بیچ ایک نام جو شروع سے ہی ایکشن موڈ میں رہا جس نے کسانوں کے مددے پر ہر جگہ اپنی بات رکھی حالکہ انہیں آندولن کی کمزور کڑی کے روپ میں بھی دیکھا گیا آندولن کے شروعات میں ان کی بھومکہ پر بھی کافی سوال اٹھے کچھ لوگ انہیں بکاؤ کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کی موجودگی سے آندولن کو نقصان ہوگا لیکن اس سب کے بیچ گروار کو غازی پور بارڈر پر راکیش ٹکیت کے ایک بھاوک ویڈیو نے پورا ماحول ہی بدر ڈالا ختم ہونے کے قیاس لگانے والے آندولن کو ایک نئی راہ کے روپ میں ایک نئی روح مل گئی ان کو روتا ہوا دیکھ کر پشیم اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ہریانہ پجاب اور راجستان کے کساب بھی ان کے سپورٹ میں آگئے دراصل 26 جنوری کے دل لال قلعے پر ہوئی گھٹنا کے بعد کسان سنگٹھن جس نیتک دباغ کا سامنا کر رہے تھے غازی پور میں راکیش ٹکیت کے آسوں نے اسے کم کر دیا جس کے بعد کسان نیتہ کے طور پر راکیش ٹکیت کا قدر اور بڑھ گیا آئی جانتے ہیں راکیش ٹکیت کون ہے ان کا کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے اور یہ کس طرح سے پشیم اتر پردیش میں کسان نیتہ کے طور پر ابرے ہیں سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ راکیش ٹکیت نے غازی پور بارڈر پر کہا تھا کہ دیش کا کسان سینے پر گولی کھائے گا پر پیچھے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ تینوں کرشی قانون اگر واپس نہیں لیے گئے تو وہ آت مہتیا کر لیں گے لیکن دھرنا اس طرح خالی نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان کے بیان اور تیوروں سے لوگوں کو وہ مہان کسان نیتہ مہندر سنگھ ٹکیت کی یاد دلائی دراصل مہندر سنگھ ٹکیت جن کا پشیم اتر پردیش میں ایک بہت بڑا ورچس رہا ہے ان کی اپنی برادری مطلب جات کسانوں کے علاوہ کھیتی کرنے والے مسلمان تک بھی ان کی ایک آواز پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے بھارتی کسانوں کی سمسیہ کو لے کر سنگرش کرتے رہے اگر کہا جائے کہ چودری چرن سنگھ کے بعد اگر کسانوں کا کوئی مسیحہ بن کر اوبرا تو وہ تھے مہندر سنگھ ٹکیت انہیں قریب سے جاننے والے لوگ بتاتے ہیں کہ انیس سو پچاسی تک ٹکیت کو کم ہی لوگ جانتے تھے مگر اس کے بعد اس تھانی اسطر پر بجلی کے دام اور اسے جڑی ہوئی سمسیہوں کو لے کر کچھ پردرشن ہوئے جن میں پرشاسن سے ٹکراف کے بعد یوہ کسانوں نے ان سے نیتر کرنے کی گزارش کی اور ٹکیت ذمہ داری لیتے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس کے بعد آج ایک بڑا طبقہ عزت سے انہیں بابا ٹکیت یا پھر مہاتمہ ٹکیت کہتا ہے ورشت پتکار رامدہ ترپاٹی بتاتے ہیں مہند سنگھ ٹکیت کی سب سے بڑی طاقت تھی کہ وہ آخر تک دھرم نرپیشتہ کا پالن کرتے رہے ان سب وجہ سے ہی وہ اس خاص جگہ کو بھرنے میں کامیاب رہے جو کسان مسیحہ کہہ جانے والے چودری چرن سنگھ کے بعد خالی ہوئی تھے ٹکیت پریوار مول روپ سے کھیتی کرنے والا پریوار رہا ہے مہند سنگھ ٹکیت کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہوئیں جن میں سب سے بڑے ہیں نریش ٹکیت نریش ٹکیت بھارتی کسان یونین کے موجود راشتی ادھیاکش ہے اور علاقے میں ایک بڑی خواب پنچائت بالیان خواب کے مکھیا بھی ہیں کہہ سکتے ہیں کہ مہند سنگھ ٹکیت کی وراثت انہیں ہی ملی جیسا کہ ہوتا ہے بڑے بیٹے کو ملتی ہے سال دوہزار گیارہ میں چودری مہندر سنگھ ٹکیت کے ایک لمبی بیماری کے بعد مرتی ہو گئی اس کے بعد انہیں ہی ان کی وراثت سمالے کا موقع ملا اس کے بعد آتے ہیں راکیش ٹکیت پر جن کا جنم انیس سو انتر کو مزفر نگر زلے کے رسولی گام میں ہوا تھا یہ ٹکیت پریوار کا پیترہ گام ہے راکیش ٹکیت بھارتی کسان یونین کے پروکتا پت پر آسین ہے ان کا سنگھٹھن کسانوں کے سنیت مورچہ میں شامل ہے اور بھلے ہی بڑے بیٹے نریش ٹکیت کسان یونین کے ادھیرش ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ آج بھی جو فیصلہ ہوتا ہے جو سنگھٹھن کے بڑے فیصلے راکیش ٹکیت ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ راکیش ٹکیت نے اگر پڑھائی کی بات کی جائے جو ایم اے تک پڑھائی کی ہے اور ان کے پاس وقالت کی ڈگری بھی پتائی جاتی ہے راکیش ٹکیت کے کسان راجنیتی میں اینٹری کہانی بھی سامان نے اتنی نارمل نہیں رہی دراصل راکیش ٹکیت سال 1985 میں دلی پولیس میں بطور کانسٹیبل پھرتی ہوئے تھے کچھ وقت بعد سب انسپیکٹر منے لیکن اس دور میں بابا ٹکیت کا آندولن اپنے چرم پر تھا سرکار ان سے پریشان تھی کیونکہ انہیں بڑا جل سمرتھک حاصل تھا تو ایسے میں اس وقت راکیش ٹکیت پر پریشر بنایا گیا کہ وہ اپنے پتا سے آندولن ختم کرانے کے لیے کہیں اور کسی طرح آندولن ختم کرائے جائے لیکن ایسے میں راکیش ٹکیت نے کیا کیا انہوں نے پتا پر دباب بنانے کے بجائے اپنی نوکر ہی چھوڑ دی اور انہوں نے نرنے لیا کہ وہ اس آندولن میں شامل ہوں گے اچھا راکیش ٹکیت نے خود کو کبھی کسان سیاست تک ہی سیمت نہیں رکھا یہاں بتاتے چلیں کہ چودری مہین سنگھ ٹکیت نے اپنے دور میں کسانوں کے لیے ایک تائی مورچے کھولے اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ راجنیتی سے دور رہے لیکن بڑے بیٹے راکیش ٹکیت نے راجنیتی سے پرہنز نہیں رکھا سال دو ہزار ساتھ میں پہلی بار انہوں نے مزفر نگر کی بڑھانہ ویدان سبہ سیٹ سے نردل یہ چناؤ لڑا جس میں وہ ہار گئے اس کے بعد ٹکیت نے دو ہزار چودہ میں امروحہ لوگ سبہ سے چودری چرن سنگھ کی پارٹی راشتیہ لوگدل کی ٹکیت پر چناؤ لڑا وہاں بھی ان کی جیت نہیں ہو پائے سنسطر تک نہیں جا پائے ہار گئے تو بھارتی کسان یونین کے مہاست سچے دھرمین مالک نے یہ بھی بتایا کہ کسان نیتا کے طور پر کسانوں کی آواز اٹھاتے ہوئے راکیش ٹکیت چوالیس بارب یعنی 44 ٹائمز جیل جا چکے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤ سے پہلے کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کو لے کر راکیش ٹکیت دلی گیٹ تک آ گئے تھے اس سامنے بھی کسانوں اور دلی پولیس کے بھی زبردست تقراب ہوا تھا حالکہ دلی پولیس نے 26 جنوری کی ہنسہ کے بیچ انہیں ایک نوٹس بھیجائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہے لیکن ان سب کے باوجود راکیش ٹکیت اپنے مکھر اور آکرامک انداز سے سرکہ پر دباف بنائے ہوئے ہیں دھنیواد اور بھی خبروں کے لیے بنے رہیے ہاپ اڑھل جل کے ساتھ موسیقی